جی اس وقت ہم موجود ہیں حضرت سخی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والوں کے ساتھ اور ان سے پوچھتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیوں کیا گیا اس کا خیال انہیں کیوں کرایا اور وہ کیا وجوہات تھیں وہ کیا چیزیں تھی جن کو دیکھتے ہوئے انہیں یہ احساس ہوا کہ فوری طور پر اس علاقے میں ایک فری میڈیکل کیمپ لگایا جانا چاہیے جی بابا جان یہ میری بڑی درینہ خواہش تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز پر مسجدوں کو انفلاحی کاموں اور نیک کاموں کے لئے استعمال کیا جائے اس سلسلے میں ہم نے اپنے پیارے نبی آکھائی دو جہاں کی تقلید کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کام سجایا جس میں ہمارے دوست ڈاکٹرز حضرات سے ہم نے رکیسٹ کی درخواست کی جس میں پروفیسر نعیم صاحب ڈاکٹر شہل صاحب ڈاکٹر عمر عزیز صاحب ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت توبن کیا اور اس علاقے میں ہم نے دکھا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بڑھتی ہوئی بیماریوں کے سبب غریب آدمی بہت مجبور و بے بس ہوتا جا رہا ہے لہٰذا ہم نے ایک فری کیمپ جس میں آرتھوں ہڈیوں کا تمام مسائل کے لئے ڈاکٹر پروفیسر نعیم صاحب شہل صاحب ڈاکٹر عزیز وان صاحب تشریف فرما ہے اور لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور دنیا بہت خوش ہے اور فری دوائییں دی جارہی ہیں اسی طرح آئی آنکھوں کے تمام امراض کے لئے بھی ہمیں ڈاکٹر موجود ہیں اسی طرح گائنی کے لئے بھی ہم نے خوش ڈاکٹر عزیز وان صاحب تھی تھی وہ بھی ہاں تشریف فرما ہے شگر ٹیسٹ کے لئے کولوسٹریول کے لئے یہ دو موزی مرض ہیں جو خاموش کلر ہیں ہم نے اس کے لئے بھی آگاہی کے لئے کہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ علم البدن ان کے جسم میں کیا ہو رہا ہے اس کے لئے بھی ایک کیمپ لگایا گیا ہے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخیر حضرات کو یہ توفیق دے کہ جگہ جگہ اس قسم کے کیمپ لگیں اور غریب غربہ کو آسانی اور اسکودی حال عطا ہو یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک دفعہ تو میڈیکل کیمپ میں لوگوں کو چیک کر لیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد فالو اپ کے لئے پیشنٹ کہاں جائے کیا کرے تو یہاں پہ اس طرح کی بھی کوئی سہولت رکھی گئی کہ انہیں ایم آر آئی اور دیگر ٹیسٹ بعد میں بھی فراہم کیے جائیں گے اور بعد میں بھی ان کو فالو اپ چیک اپس دیے جائیں یہ ہمارے ساتھ جو ٹیم موجود ہے یہ سارے مخیر ڈاکٹر ہیں بڑے رحمت والے ڈاکٹر فرفیسل نعیم اور ڈاکٹر عمر عزیز جیسی ہستیاں اس ملک کے لئے نعمت ہیں ہم نے ان سے پہلے یہ درخواست کی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو یہاں چیک کر ترکے چھوڑ دیا جائے بلکہ انہوں نے ہمارے سے یہ بات بھی تیہ کی تھی کہ ہم ان کو گھرکی اسپطال میں اور جہاں جہاں یہ بیٹھتے ہیں بعد میں بھی ہم مکمل انہیں سہولت مہیا کریں گے اور انشاءاللہ ہم یہ کیمپ وار بار لگائیں گے تاکہ لوگوں کو یہ سہولت مہیا رہے بہت شکریہ بابا جانی سرکار جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ بابا جانی سرکار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر اس کیمپ کا نقاد کیا تھا اور اس مسجد کے بنانے کا اصل مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے دکھ درد ان کی تکالیف ایک کمیونٹی سینٹر کا کام کرے مسجد جہاں سے لوگوں کو آپس میں جوڑا جا سکے جہاں سے ایک اچھے معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے اور معاشرے کی اصلاح کی جا سکے یہ جو میڈیکل کیمپ کا سلسلہ ہے یہ آج ختم نہیں ہو جائے گا یہ آج کے بعد جن پیشنٹس کو فالو اپ چیک اپس کی ضرورت ہوگی یہ ان کو مختلف ہسپیٹرز میں ان کو اکوموڈیٹ بھی کیا جائے گا ان کا وہاں باقاعدہ چیک اپ بھی کیا جائے گا اور ان کو علاج معالجے کی مشتقل سہولیات بھی فراہم کی جائیں گے اور بابا جانی سرکار کا یہ فرمانا ہے کہ یہ کیمپ یہاں پہ اس کا بارہا انعقاد کیا جائے گا آئندہ چند ہفتوں میں یا کچھ ماہ کے بعد جیسے ہی یہاں فردر ضرورت محسوس کی گئی اس کیمپ کا انعقاد دوبارہ کیا جائے گا